بریکنگ نیوز شامل کریں پنجاب میں سموک کے باعث اکتوبر میں انیس ساکھ سے زائد افراد ہسپیٹل پہنچ گئے میکمہ سیت پنجاب کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سموک کے باعث شہری سانس زمیں دل کے امراض فالش میں مبتلا ہو رہے ہیں امی فروا نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں امی فروا بتائیے اکتوبر کے مہینے میں کتنے جو لوگ ہیں وہ پنجاب میں سموک کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں جی سموک کی صورتحال جو دیکھنے میں آ رہی تھی تو لاہور میں تو بہت زیادہ سموک ہے لیکن پنجاب کے دیگر جو اجلاع ہیں ان میں بھی اس کے اثرات نمائی ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں اس تیس تیروں کے اندر پنجاب کے پیشتر افراد لاکھوں افراد یعنی انیس لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ ہسپٹل گئے ہیں سموک کی وجہ سے اور اس میں جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ہے پیپڑوں کے مختلف امراض اور پیپڑوں کے مختلف امراض کی وجہ سے انیس لاکھ چونتیس ہزار تیس افراد یہ اوپیڈی میں گئے ایمرجنسی میں گئے اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی اور وہ افراد جو پہلے اس سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے تھے سموک کی وجہ سے لیکن سموک کی وجہ سے اس طرف جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے ایک کیو آئی بہت زیادہ ہے اس سے لوگ جو ہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ بھی ہو رہے ہیں یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے اکتوبر کی تعداد تو بتا دی جو زیر علاج ہیں ہسپٹل میں نومبر میں بھی کافی زیادہ سموک میں اضافہ ہوئے ہیں کیا نومبر میں بھی اسپتالوں میں جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی مریضوں کی یہ بلکل اسی طرح سے ہے یہ تو تیس دن کا ٹیٹا ہے اگر ہم مزید پندرہ دن اور شامل کر لیں تو اس میں روزانہ ہی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہے جس میں دل کے مریض بھی ہیں فالج کا بہت زیادہ لوگوں کو اٹائک ہو رہے ہیں دل کا بھی ہو رہا ہے مسئلہ دمے کا مریض بھی ہیں تو اس طرح سے وہ بیماریاں بھی اس میں شامل کرے تو اور زیادہ تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر ہم صرف اکتوبر کے مہینے میں دمے سے دیکھنے تو ایک لاکھ انہیں سہزار کی قریب لوگ تو ہیں وہ دمے سے متاثر ہو چکے ہیں دل کے مریض رہے ہیں وہ تیرہ ہزار کی سے زائد افراد ہیں اور فالج کے پانچ زیادہ سے زائد افراد ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگا گیا